ہمدردی میں ملت کی ہمدردی میں نہیں کر سکتے تو اپنی ناموری کے لیے کر لو لیکن کرو تو وہ جس سے کسی کو فائدہ ہو جس سے ریال میں نام ہو وہ جو طریقہ تم نے سجا رکھا ہے اسے تو تمہارا نام بھی نہیں ہو رہا ہے کوئی بچہ چاہیے لوجوانوں کا کام اور دیکھیں یہ ٹال مٹل چھوڑ دی ہر آدمی بہانے باتی فلاں کو کرنا چاہیے ذمہ داروں کو کرنا چاہیے پنچ پٹیلوں کو کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو کرنا چاہیے امام صاحب کو کرنا چاہیے آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف چاہ پھونکیں گے؟ آپ صرف مفت کے ہواوں میں مشورے دیں گے؟ آپ کسی لیے پیدا ہو گئے؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے کس کو مشورے دے رہے ہیں؟ کوئی انسان ایسان ہی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ نے ہر ایک کو ایک صلاحیت دیئے جن کو مال دیا ہے وہ اپنا مال خرش کریں جن کو علم دیا ہے وہ سکھائیں جن کو اللہ نے دماغ دیا ہے وہ مشورت ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے گلیوں سے بچوں کو پکر کے اسکول میں ایمیشن کروائیں یہی کام کریں سب سے زیادہ ڈروپ آور ڈریٹ ہماری ہے سب سے زیادہ لوفر قسم کے بچے جنہیں بات کرنے کا ڈھنگ ہے صبح سے شام تک پان اور گھٹکوں میں مست ہیں ہر نوجوان کوئی خب سوار ہے معاشقے بازی کا صبح سے شام تک موبائی میں مست ہیں نگمہ پن ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ان تمام نوجوانوں کو دوبارہ اسکولوں کا کولے جو کا راستہ دکھائیں یہی آپ کا یوگدان ہے جو بھی کلمہ گو ہے وہ ہمارا ہے اور آگے بڑھائیے جو بھی بچہ پڑھنے میں ٹھیک وہ ہمارا ہے اس کا سپورٹ کیجئے اس کی حسنا فضائی کیجئے اس کو آگے بڑھائیے آپ یہ پائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے پیجی عبدالکلام چھپے ہو گئے پریشانی یہ ہے کہ انہیں کوئی تراشنے والا نہیں ہے ایک سے ایک نگینیں چھپے ہوئے ہیں جو کلاکاری کے ساتھ اس پتھر کو تراش سکتا ہے کیا وہ انجینئر نہیں بن سکتا جو بگڑی سے بگڑی گاری کو سمار سکتا ہے کیا وہ میکنکل انجینئر نہیں بن سکتا تھا پریشانی یہ ہے وہ گاڑی کے نیچے لیٹکے بگڑی سے بگڑی گاڑی کو سمار رہا ہے دس ہزار روپیے میں اور پچاس ہزار روپیے میں میکنکل انجینئر اس کا بوس بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے ایسی کہ ہوا کھا رہا ہے یہ ہے قسمت کی مات اس لیے اپنی انرجی کو بچائیے اپنی ہر انرجی پوزیٹیو ڈائریکشن پر خرچ کیجئے گھروں میں بیٹھئے گزرگوں سے بھی گزارش ہے بطور خاص صفیت داری والوں سے اپنے اوپر ترس کھائیے آپ دس سال اور پانس سال کے مہمان ہیں آپ کو کوئی بھلا کہنے والا نہیں اگر بھلا چاہتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیجئے مت بیٹھیں چبوتروں پر تاکہ آنے والی نسل کو یہ میسیج